کالے دھن کو سفید کرنے کے لئے سرکار نے ایک اور موقع دیا ہے آپ کو بتا دیں آج سے پردھان منتری گریب کلیان یوشنا شروع ہو رہی ہے جو 31 مارچ 2017 تک لاغو رہے گی اس یوشنا کے تحت 50% اور پینلٹی دے کر کالے دھن کو سفید کیا جا سکتا ہے باقی بچی رقم میں سے 25% رقم 4 سار کے لئے زبط ہو جائے گی جس پر کوئی بیاز نہیں ملے گا جبکہ 25% بچی ہوئی رقم آپ کو ترند دے دی جائے گی جو آپ کی وائٹ منی ہوگی یوشنا کے تحت کوئی بھی ای میل کر کالے دھن کی سوچ نہ دے سکتا ہے بلیک منی گھوشت کرنے والوں کے نام گپت رکھے جائیں گے پہلے آپ کو ٹیکس چکانا ہوگا تب ہی کاروائی سے بچا جا سکتا ہے ریونیو سیکریٹری نے بتایا کہ سرکار چاہتی ہے کہ لوگ اس یوشنا سے خود جڑیں حسمو کڑیا نے کہا کہ کھلاسہ نہیں کرنے کے بعد پکڑے جانے پر کل رقم کا 85% ٹیکس اور پینلٹی کے طور پر چکانا ہوگا اس یوشنا میں کوئی بھی بھی یکتی یا تو کمپنی کوئی بھی ایس ایسی جو ہے وہ اپنی اگوشت آئی کا قریب 50% 49.9% to be precise 50% ٹیکس سرچاج اور پینلٹی بھر کے اور اس کے بعد 25% ایماؤنڈ ڈیپوزٹ کے روپ میں چار سال کی ڈیپوزٹ جس میں بینا انٹریسٹ بینا کوئی سود کے ڈیپوزٹ رکھنی ہے سرٹار کے پاس چار سال کے لیے تو وہ ڈیپوزٹ کرنے کے بعد ایک ڈیکلیریشن دے سکتے ہیں انکم ٹیکس آفیسر کے پاس اور وہ اپنی اگوشت آئی کو ڈیکلیر کر سکتے ہیں جب وہ ایسا کرے گا تو اس کے بعد اس کو پروسیکیوشن این پینلٹی کی باقی سب جنجت میں سے مکتی مل جائے گی اور اس کے علاوہ اس ڈیکلیریشن کو بھی سکریٹ رکھا جائے گا تو چلیے اسی مدر پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارا سر ٹیکس ایکسپرٹ سنیل گرگ اس وقت جڑ رہے ہیں سر بہت سواگت ہے آپ کا زی بزنس میں آپ سے ہاں جاننا چاہیں گے کہ بلیک منی پر نئی سکیم پر بات جو لگاتار اب ہو رہی ہے اور سرکار نے جو فیصلہ لیا اس سے آپ کو کیا لگتا ہے اس نئی سکیم سے انکم ٹیکس کی خامیاں دور ہوں گی کیس کا مطلب ہے کہ جو انکم ٹیکس ایکٹ میں خامیاں دیتی تھی اب سرکار ان تینوں ایکٹ کو ساتھ لے کے چل رہی ہے تاکہ لوگوں میں ایک ڈر بنے اور لوگ بچ کے نہ نکل پائیں دوسری بات کیا ہے کہ ہمارے ہاں پر کنفیوجن یہ ہے جیسے اب لوگوں کو لگا کہ ڈی منٹیشن آ گیا ہے تو آپ پیسے جمع کروا دیجئے بینگ میں پیسے جمع کروا دوکے تو آپ کا پیسہ وائٹ ہو گیا ایسا نہیں ہے آپ یہ دیکھیں کہ ٹریل آپ کی سوچتے ہیں کہ چھوٹے لوگ ہیں ہم چائے بیزتے ہیں ہم پکوڑے بیزتے ہیں ہم کس کو جانتے نہیں ہیں لوگ ہمیں نہیں دیکھ رہے ہیں پر ایسا نہیں ہے آپ کی انفرمیشن پین کے مادیم سے آپ گاڑی خریدتے ہو آپ کو پین نمبر دینا ہے آپ بینگ میں ایکاؤنڈ کھولتے ہو آپ کو پین نمبر دینا ہے آپ ٹانجنشن کرتے ہو پین نمبر دینا ہے تو انفرمیشن کہیں نہیں کہیں کہیں کے سرکار پر پہنچ رہی ہے اور اس لیے جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم تک کوئی نہیں پہنچ پائے گا تو یہ بات جو پرانی کا وقتی کانون کے ہاتھ بہت لمبے ہوتے ہیں تو لمبے ہاتھ لوگوں کو نجرہ کیا لگتا ہے آپ کو کہ انکم ٹریکس کا اعلان کرنے سے کیا کوئی نقصان ہے ہم چھوٹے بڑے کا کام سے مطلب ہی نکالتے ہیں چھوٹے بڑے کا مطلب ہے اس کی کمائی کتنی ہے اگر اس کی کمائی ہے تو اسے انکم ٹکلیر کرنے میں کوئی نقصان ہی ہونا چاہیے جو ٹیکس ہے پڑے موڈرٹ ہے 30% کا ٹیکس ہے وہ سکون سے اپنی جدگی جی سکتے ہیں تو میری صلاح تو یہی ہے ان لوگوں کے لیے ابھی آپ سرکانیک ونڈو آپ کو اور دے دی ہے یہ ونڈو بہت اچھی ہے ساڑھے تی مینے کے لیے ونڈو کھل گئی ہے آپ اپنا پیسہ جمع کروا دیجئے اور اس میں ٹکلیر کر دیجئے اور یہ دیش کے لیے بھی آپ ایک طرح سے اچھا کام کر رہے ہیں تو بہت شکریہ سنیل جی اس تمام باتچیت کے لیے آپ کا خبروں میں بڑھتے ہیں آگے اور راجستان ہائی کورٹ نے روبرٹ وادرہ کی کامپنی سکائلائٹ ہسپیٹالیٹی لیل پی کی بیکا نیر میں زمین خرید ماملے میں کامپنی میں روبرٹ وادرہ کی آدھکارک پرتینیدی مہیش ناغر کو پوشتاش کے لیے ایڈی کے سامنے پیش ہونے کو کہا ایڈی اس ماملے میں پہلے ہی روبرٹ وادرہ کی کامپنی اس ماملے میں ایڈی سے پہلے بیکا نیر پولیس بھی سامن جاری کر چکی ہے مہیش ناغر نے اسے بھی ہائی کورٹ میں چنوٹی دی تھی لیکن ہائی کورٹ نے اسے آپ کو بتا دیں بیکاریز کرتے ہوئے اس کو بھی خارش کر دیا اور مہیش ناغر کو بیکا نیر کے اس پی آہ پھر رینج کی آئی جی کے سامنے پیش ہونے کو کہا روبرٹ وادرہ کا پرتینیدی مہیش ناغر ہریانہ کے فرید آباد کا رہنے والا ہے وادرہ صاحب کے خلاف بھی انہوں نے بڑی بھاری کے انکوائری کی تھی اب اس انکوائری کا کیا ہوا پتہ نہیں چلا یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ آپ کسی ایک ویقتی اور ایک دو تین لینڈ ڈیل کے بارے میں ایک دو سال انکوائری چلاتے ہیں اور اس کے بعد انکوائری کی ریپورٹ آتی ہے سرکار سے کی جو جڑی ہوئی اخوار ہیں بلکل سرکار کی پچھو کی طرح جو اخبار اور ٹی وی چینل ہیں وہ اس میں سے کچھ نہ کچھ لیک کر دیتے ہیں دکھاتے ہیں جیسے بڑا بھاری کچھ ہو گیا اور پھر پتہ نہیں چلتا وہ انکوائری کہاں چلی گئی تو ٹھیک ہے اب آپ انکوائری سے جو چاہے کرائیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ سرکار نے بڑی کوشش کی کساب وادرہ صاحب سے جڑی ہوئی جتنی تمام چیزیں تھیں اس میں کچھ نہ کچھ بہت زیادہ گلت دھونے جب نہیں ملا ہے تو ہر طریقے سے کوشش کر رہے ہیں ایسے ہی لوگوں کو پکڑنا چاہیے کیونکہ وادرہ تو ماہر ہے چوری میں تو وہ اپنا دسکت بہت کم چنگا میں لگاتا ہے تو سکائی ہاسپیٹل ہوتا ہے یا وہاں ایمبلنس کا سوال ہو جائیں کسی بھی اور وہ کارتک چیدامرم بھی ایسے ہی ہے تو یہ لوگوں کو پہلے ان کے جو اردگرد لوگ ہیں دلال کے کام کرتے ہیں انہی کو پہلے پکڑنا چاہیے ان کی آدھار پر ان کی دریئے ہوئے ایبیڈنس کی آدھار پر انتر میں وادرہ ہی پکڑا جائے گا وہ ہی جیل جائے گا